بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں کیا حال ہیں جی لو جی چپٹر نمبر تھری کرنے لگے ہیں امپورٹنٹ چیزیں ہیں ضرور سمجھ لیں کیونکہ جتنا سمجھ کے آپ پیپر تیار کر کے جائیں گے اتنا آپ کا پیپر بہتر ہوتا ہے سمجھ آلویز امپورٹنٹ ہوتی ہے دیکھیں ایم سی کیوز ہیں پہلے وہ درہ دیکھ لیتے ہیں پہلا ایم سی کیو ہے نیوٹنز فرس لاف موشن کہتے ہیں نیوٹن کا پہلا قانون ہے وہ کب صحیح ہوتا ہے اپلائے کب ہوتا ہے جب اس پہ نیٹ کوئی فورس عمل نہیں کر رہے ہوتی حالی فورس نہیں کہنا نیٹ فورس کہنا ہے کیونکہ نیٹ فورس جی ہوتا ہے اگر تین چار قوتیں فورس لگ رہی ہیں تو ان چاروں کا نیٹ کیا ہے ٹوٹل کیا ہے کدھر کو لگ رہا ہے تو کسی ایک فورس کی بات نہیں اور یہ ایک بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی اس لیے ہم نیٹ فورس کا جو نام ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں تو نیوٹن فرس لاف موشن is valid only in the absence of نیٹ فورس اگر نیٹ فورس اس پہ نہیں لگ رہی کسی باڈی پہ پھر پہلا اللہ جو ہے یہ صحیح ہے پہلا اللہ کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی باڈی جو ہے اپنی position کو maintain رکھتی ہے چاہے وہ رکی ہوئی ہے چاہے وہ چل رہی ہے unless کہ اس پہ نیٹ فورس نہ لگے تو نیٹ فورس نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہوتا ہے اوکے نمبر دو inertia depends upon inertia کیا ہوتا ہے کسی بھی باڈی کی وہ property ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی حالت کو برقرار رکھنا چاہ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ ظاہر ہے mass پہ depend کرتی ہے آپ کوئی وزنی ہے بڑی وزنی چیز ہے اور آپ اس کو دکھا لگا کہ rest سے ہٹانا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہٹے گی ٹھیک ہے نا تو اس کا mass زیادہ ہے تھوڑا mass ہوگا آپ اسے ہٹا لیں گے تو inertia mass پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے نا نمبر 3 ہے اب boy jumps out of a moving bus ایک moving bus بس چال رہی ہے اور وہیں سے وہ چلانگ لگا دیتا ہے تو کیا اس میں اس میں کیا ڈینجر ہوگا ڈینجر یہی ہوگا کہ وہ اس کی جو بس کی direction جس direction میں وہ چال رہی تھی نا اسی direction میں وہ گرنے کا اس کو ہوگا حطرہ کیونکہ دیکھیں نا بس کے اندر وہ بیٹھا ہویا تو بس کی جتنی speed ہے اتنی speed سے ہی اس کی اپنی body کی بھی speed ہوگی تو جب وہ باہر سلانگ لگائے گا تو اسی speed سے اس کا body آگے inertia کی وجہ سے آگے کو جانا چاہے گی تو وہ آگے کی طرف موں کے بال گرنے کی اس کے اندر آئے گی تو چیز ٹھیک ہے نا تو یہ اس کا in the direction of the motion جدھر کو motion جا رہی تھی جدھر کو حرکت ہو رہی ہے ادھر کو body جب وہ گرے گی کہتا ہے ایک داگہ ہے یا رسی ہے تو اس کو ایک طرف سے بھی دس نیوٹن سے ہم کھینچ رہے ہیں دوسری طرف سے بھی دس نیوٹن سے کھینچ رہے ہیں پھر کہتا ہے کہ اس کے اندر جو tension ہے وہ کتنی create ہوگی آپ دیکھیں عام routine میں تو بڑا ہم simple کہیں بھئی دس ادر سے ہے دس ادر سے ہے تو بیس ہو جانی چاہیے لیکن answer داسی ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک طرف سے کھینچ رہے ہیں ایک direction میں تو دوسرا اس کی opposite direction میں کھینچ رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ایک action ہے تو دوسرا reaction ہے ٹھیک ہے نا تو جو دوسری دس نیوٹن کی force ہے نا وہ ایسے reaction ہو جاتی ہے تو اصل ایک force ہی ہے جو ہم action کی تصور کر رہے ہیں تو ایک جو force وہ 10 نیوٹن ہے تو پھر 10 نیوٹن ہی answer ہوگا دوسری 10 نیوٹن reaction میں چلی جائے گی ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا answer 10 ہی دینا ہے the mass of a body اب دیکھیں body کا جو mass ہے نا وہ نا ہی decrease کرتا ہے acceleration کے ساتھ نا ہی increase کرتا ہے اصل میں وہ constant رہتا ہے جو ہے mass وہی رہنا ہے تو اس لئے ان میں سے کوئی بھی option صحیح نہیں ہے تو ہم نے none of the above کہنا ہے تو ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ mass نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے acceleration کے بڑھنے سے یا کم ہونے سے mass وہی کا وہی رہتا اس میں فرق نہیں پڑھتا two bodies of mass m1 and m2 attached to the end of an inextensible string passing over a frictionless pulley such that both move vertically اب دیکھیں یہ condition اس میں آتی ہے کہ دونوں کدھر کو move کریں گے vertically vertically ہوتا ہے ایک اوپر نیچے کی طرف کیونکہ ہم نے وہ جو دو cases پڑے ہیں mass attached والے تو ایک ہوتا ہے horizontally move کرنا ایک ہوتا ہے vertically تو vertically کے formula different ہے تو یہ والا جو a والا formula ہے ہمیں اس کو بتانا ہے acceleration برابر ہوتا ہے m1 minus m2 over m1 plus m2 اور 7 g ٹھیک ہے تو یہ formula ہمیں یاد ہو vertical کے لئے which of the falling is the unit of momentum momentum کا unit کیا ہے ns ٹھیک ہے تو یہ تو ہمیں صرف یاد رکھنے والی چیز ہے نا momentum کا unit ns ہوتا ہے when horse pulls a cart جب ایک گھوڑا جو ہے کسی چھکڑے کو کھینچتا ہے آگے کی طرف the action کہاں پہ ہوگا گھوڑا action کہاں پہ کرے گا ارث کے اوپر بھی اور کارٹ کے اوپر بھی بالکل ٹھیک ہے زمین پہ بھی ہوگا اور کارٹ کے اوپر بھی کیونکہ کارٹ کو بھی بھی وہ کھینچنا چاہ رہا ہے دونوں پہ action لگے گا اور پھر which of the following material lowers the friction یعنی اگر آپ نے friction کو کم کرنا ہے رگڑ کی قوت کو کم کرنا ہے تو پھر آپ metal کی جو plates اگر ہیں تو ان کے اندر کیا رکھیں گے تو آئل جو ہے آئل جو ہے آئل ویس کیونکہ دیکھیں پانی سے ہوتی تو ہے friction کام لیکن پانی سے زنگ لگتا ہے air جو ہے اسے بھی زنگ لگ سکتا ہے ٹھیک ہے fine marble powder وہ بھی اتنا صحیح نہیں ہے کیونکہ آئل جو ہے metals کے بھی آئل صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہم اپنی motorcycle کے اندر آئل ڈالتے ہیں تو آئل کی وجہ صحیح پرزے اس کے صحیح چلتے ہیں پھر آگے یہ definitionیں ہیں یہ definitionیں ضرور ہمیں یاد کرنی ہیں inertia momentum force force of friction centripetal force inertia میں نے ابھی بتایا inertia of our body is its property due to which it resists any change in its state of rest or of uniform motion کہ اپنی جو state of rest ہے اور motion ہے اس کے against وہ resist کرتا ہے اس property کو ہم اس کو inertia کہتے ہیں momentum ہے momentum بسیکلی دیکھیں یہ فارمول ہے p is equal to m v یعنی mass کتنا ہے کسی body میں اور اس کی velocity کتنی ہے ان دونوں کا product ہوتا ہے بس یہ آپ لکھ دیں اس کو ٹھیک ہے p is equal to m into v mass into velocity کتنی velocity سے ہم جا رہے ہیں کتنے mass سے جا رہے ہیں دونوں کو ضرور بلا دیں اور force کیا ہوتی ہے force basically ایک قوت ہے جو کسی چیز کے جو حالت ہے اس کو change کرنا چاہا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے force moves attends to move stops attends to stop definition ہے force of friction فرکشن ظاہر ہے کسی چیز کی رگڑ کی قوت ہے جب دو surfaces اپس میں جو ہے وہ حرکت کرتی ہیں the force which opposes the motion of moving object یہ بات moving object وہ object جو move کر رہے ہیں ان کے against جو کیونکہ اس کو روکنا چاہا رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں force of friction اور یہ سوال تو most important سوال کہہ لیں short کے لیے بھی long کے لیے بھی what is the difference between mass and weight mass اور weight میں فرق بتانا ہے mass ظاہر ہے basically quantity of matter ہوتی ہے اور یہ change نہیں ہوتی جاہے آپ چاند پہ چلے جائیں اور weight جو ہے یہ اس کے وہ جو quantity of matter ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں gravity کے ساتھ multiply کرواتے ہیں the weight of a body is equal to the force which earth attracts it زمین جس force سے کھینچتی ہے ظاہر ہے جب آپ چاند پہ چلے جائیں گے تو وہاں force کم ہوتی ہے تو وہاں weight کام ہو جاتا ہے simple سی بات ہے mass جو ہے scalar quantity ہے weight vector quantity ہے mass جو ہے measured by physical balance وہ جو ہے measure spring balance ہے it does not change with change in place میں نے بتایا جگہ change کرنے سے mass change نہیں ہوتا weight جو ہے وہ change ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو kilogram میں measure کرتے ہیں اس کو newton میں measure کرتے ہیں یہ base quantity ہے وہ derived quantity ہے نیچے فارمولا لگ دیں f is equal to m a ہے اور یہ فارمولا w is equal to m g ہے تو یہ بڑا ہی important اور آسان اور اہم سوال ہے ضرور کرنے تیار آپ لوگوں نے پھر یہ سوال بھی بہت اہم ہے sliding friction اور rolling friction میں فرق sliding friction کیا ہے frictional force experience by the body when a body slide over the other body ایک باڈی دوسری پہ slide کرتی بھی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا slide کرتے جائیں گے جیسے بچہ slide لیتے ہیں تو وہ sliding friction وہاں پہ آئے گی وہاں پہ جو force اس کو روکنا چاہے گی وہ sliding friction ہوگی rolling کیا ہے جب آپ وہ گھوم رہے ہوتے ہیں circle میں چیز جیسے وہ tire جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے so frictional force experience by the body when a body rolls over یہ roll over ہے مگھوم کے جانا ٹھیک ہے نا پورا ایسے اوپر سے چکر لگا کیسے جانا over the other body ٹھیک ہے اور یہ always less ہوتی ہے rolling friction جو ہے it is always less than sliding friction اور یہ سوال بھی ہے آگے یہ بڑا important سوال ہے یہ جو 3.5 ہے بڑا important ہے ایک بس کی چھتے پہ ٹرائیول کرنا کیوں dangerous ہے dangerous اسی لیے ہے جب آپ چھت پہ بیٹھے میں تو جس سپیڈ سے بس جاری ہے اسی سپیڈ سے آپ کی باڈی جاری ہے لیکن جو ہی بریک لگنی ہے تو آپ کے جسم کا نچلا ہی ساتھ جو بس سے اٹیچ ہے اس نے رکھ جانا ہے لیکن جو آپ کا باڈی کا اپر پارٹ ہے وہ مووو کرتا رہے گا اسی سپیڈ کے ساتھ تو وہ بس ایک چکر میں کوئیسے گھومتی ہے تو ایک بندہ پیسنجر جو باہر کی طرف کیوں گھومتا ہے اگین یہ وہی بات ہے کہ ایک دم سے سڈنلی پہلے آپ سیدھی لائن میں جا رہے ہیں تو آپ کی باڈی سیدھی لائن میں جانا چاہ رہی ہے اور جو ہی آپ گھوم آتے ہیں اسے تو باڈی سیدھی لائن میں جانا چاہ رہی ہے تو اس سرکل سے باہر نکلنا چاہے گی باڈی ٹھیک ہے تو اس لیے ہم پھر باہر کی طرف جو ہوتے ہیں وہ اپنی موشن کو کنٹیلیو رکھنا چاہتے ہیں سیدھی لائن میں آگے کی طرف گھتے ہیں اور یہ دو سوال یہ اور ہیں ایک گوڑا جو ہے ایک چھکڑے کچھ آگے کو کھینچتا ہے اگر ایکشن اور ریاکشن دونوں برابر ظاہر ہے برابر ہی ہوتے ہیں پھر کارٹ کیسے حرکت کرتا ہے اب ظاہر ہے جب اس نے حرکت کرنے کے لیے شروع کرنا ہے تو پاؤں سے سڑک کو پیچھے کی طرف دکھے لے گا پھر ریاکشن آتا ہے روڑ کی طرف سے ہرس نے موو کرنا ہے آگے کی طرف وہ جو کارٹ ہے چونکہ گوڑے کے ساتھ اٹیچ ہے تو پھر وہ موو کر لے گا آگے کی طرف اور یہ والا جو سوال ہے تو کہتا ہے کہ جب گن فائر کی جاتی ہے تو یہ پیچھے کی طرف کیوں جاتی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب گن ابھی آپ نے نہیں چلائی تو گن اور اس کے اندر جو گولی ہے دونوں کا مومنٹم اس ٹائم زیرو ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ چلاتے ہیں اسے تو پھر گولی نے کیا کرنا ہوتا ہے سپیڈ سے آگے کی طرف جانا ہے اب اس کا اُلٹ ہونا چاہیے اُلٹ یہ ہونا چاہیے کہ جس سپیڈ سے وہ آگے کو گئی ہے اسی سپیڈ سے وہ کیا کہتے ہیں گن کو بھی پیچھے کو جانا چاہیے لیکن گن کا وزن ہوتا ہے پھر اتنی سپیڈ سے نہیں ہوتا لیکن بارال اس نے پیچھے کو آنا ہی آنا ہے کیوں آنا ہے کیونکہ وہ جو آگے کی طرف سپیڈ اس کی گولی کی لگی ہے اس کو اس نے بیلنس کرنا ہے کیونکہ ٹوٹل مومینٹم پھر دوبارہ زیرو ہونا چاہیے تو مومینٹم کو ٹوٹل مومینٹم کو زیرو کرنے کے لیے گھن پھر پیچھے کی طرف آتی ہے یہ ہم نے اس کو لکھ کے دینا ہے ٹھیک ہے یہ وہ انگلیش میں لکھا ہوئی آپ اس کو پڑھ لی جائے گا اور ایک یہ سوال ہے ہمارے پاس دو سوال ہو رہے ہیں کہ فرکشن کو کم کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں تو ظاہر ہے ایک کام تو یہ ہے کہ جو سلائیڈنگ وہ جو ہیں چیزیں ان کو اب سموتھر بنائیں سموتھ کریں گے تو فرکشن کام ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر کہتا ہے میکنگ دا فاسٹ مووینگ آسٹریم لائن شیف یعنی کہتا ہے وہ فش کی شکل کی شیف بنائیں جیسے وہ ایک بولٹ ٹرینیں بناتے ہیں جو وہ ٹرینیں بڑی تیزی سے جاتی ہیں ٹھیک ہے کارز ہیں ایرو پلینز ہیں ان کی آگے سے مون کا اس طرح سے بناتے ہیں فش کی طرح کا کہ وہ ہوا کام لگے اور وہ جو ہے وہ آسانی سے جا سکیں جو سلائیڈنگ سرفیسز ہیں ان کو لبریکیٹ کر کے اور ایک یہ بھی ہے کہ رولنگ فرکشن کو کام کرنے کے لیے بال بیرنگ بغیرہ جو ہے اس کے اندر لگائے جاتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں یہ ایمپورٹنٹ سوال ہے لانگ میں بھی آ سکتا ہے شارٹ میں بھی آ سکتا ہے کوئی سے دو دریقے پوچھ سکتا ہے اور یہ آخری والا بہت ہی اہم سوال ہے شارٹ والا کیوں کام ہوتی ہے اصل میں ہوتا ہے کہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے دو چیزیں جب آپس میں رگڑ کھا رہی ہیں تو وہ کتنا ہی ساٹھ آچ ہو رہا ہے دیکھیں جب وہ کیا کہتے ہیں رولنگ فرکشن ہوتی ہے تو رولنگ میں آپ کا پائیہ ہے تو پائیہ کتنا ہی ساٹھ آچ کرتا ہے زمین کو یا کسی اور چیز کو تو بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے اس لیے وہ فرکشن کام ہے لیکن جب آپ سلائیڈ کرتے ہیں تو سلائیڈ کرتے ہوئے کافی زیادہ حصہ دوسری سرفے سے ٹچ ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا آنسر دینا ہے کہ ایریا آف کانٹیکٹ چیز ہے کہ وہ جو جگہیں آپس میں ٹچ ہو رہی ہیں وہ کتنی ہو رہی ہیں تو اگر وہ تھوڑی ہو رہی ہیں تو فرکشن کام ہونی ہے تو وہ جو رولنگ فرکشن ہے اس میں یہی کام ہوتا ہے وہ کام ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی لو جی یہ تھے آپ کے امپورٹنٹ سوال اس چپٹر کے ضرور تیار کریے گا اوکے پھر اللہ حافظ